ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جن کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی وہ اس شخص سے کریں گی جو انہیں ساری زندگی باپردہ رکھے گا ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضا مند ہو جاتا ہے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک بیٹا ہو جاتا ہے ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے وقت سایا ہوتا ہے تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو بیوی راضی ہو گئی وقت گزرتے گزرتے ایک بیٹا اور ہو جاتا ہے جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہے تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں کام کرنا ہوگا یوں وہ باپردگی سے نیم پردے کی حالت تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے گزرتہ چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگا تو بیوی نے سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ بڑا تو پردہ پردہ کرتی تھی آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے جیسے پہلے گزر رہی تھی وہ بولتی ہے تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ میں تمہیں پردے اور بے پردگی میں فرق سمجھاتی شوہر کمرے میں چھپ جاتا ہے عورت اپنے بال بکھیر کر رونا شروع کر دیتی ہے پہلے بڑا بیٹا آتا ہے اور رونے کا سبب پوچھتا ہے کہتی ہے تیرے باپ نے مجھے مارا ہے بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں اور آپ کا خیال بھی تو رکھتے ہیں وہ عورت کو سمجھا بجا کر چلا جاتا ہے عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور منجلے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے منجلے بیٹے کو گصہ آتا ہے اور وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجا کر چپ ہو جاتا ہے آخر کار عورت یہی ڈراما چھوٹے بیٹے کے ساتھ کرتی ہے چھوٹا بیٹا تو گصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بگتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں پھر عورت شہر کو بلا کر کہتی ہے کہ پہلا بیٹا میرے پردے کے وقت پیدا ہوا تھا تو اس نے تیرا پردہ رکھا دوسرا نیم پردے کی حالت میں پیدا ہوا تو اس نے تیری آدھی لاج رکھ لی جبکہ تیسرا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں پیدا ہوا ہے تو وہ مکمل طور پر تیرا عزت کا پردہ اتارنے چلا گیا تھا تو دوستو اس بات سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضہ ہے جو خالق مرد و زن کی طرف سے قائدہ بھی ہے جس کی بے شمار حکمتیں بھی خالق ہی جانتا ہے اور یہ دنیاوی قائدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی مشین کو چلانے کے لیے کمپنی کی ہدایات چھوڑ کر عقل سے چلانے کی کوشش کریں گے تو مشین کی بربادی یقینی ہے یہی وجہ ہے کہ مگر بھی دنیا جو عورت کی آزادی کا اب تجربہ کر چکی ہے ان سے پوچھو کہ وہاں آج ریپ کا تناسب کیا ہے ان کے معاشرے میں ماں بہن بیوی اور بیٹی کو کیا مقام حاصل ہے اور پھر وہاں کی اولادیں اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں یہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں اور مشرقی معاشرے میں آج بھی ماں بہن بیوی اور بیٹی کو کیا مقام حاصل ہے کیا ان کی عزت نہیں کی جاتی اور ہمارے معاشرے میں عورت کس قدر محفوظ ہے یہ بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں اور جس قدر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں اسی قدر بچوں سے خدمت کا لطف اٹھاتے ہیں آئی ہوب کہ آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ